السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ آج ایک مسئلہ کی وضاحت کرنی ہے وہ یہ کہ قرض کا لین دین ہو یعنی ایک آدمی کسی سے پیسے مانگ رہا ہو ادھار اور دوسرا آدمی دے رہا ہو تو اس کو لکھنا کیسا ہے اس لین دین کو تحریر میں لانا ریکارڈ میں لانا اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جب بھی لین دین ہو تو اسے لکھ لیا جائے بلکہ اس پہ گواہ بھی بنا لیا جائے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لئے سے بہت بڑا جب فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے تعلقات کی خرابی اس لئے قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرض لین دین کو تحریر میں لانے کی تعلیم دی ہے اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو بیاسی میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا تدائنتم بدین الہ اجل مسمع فکتبو کہ ایمان والو جب تم لین دین کرو ایک متعینہ مدت تک تو اسے لکھ ڈالو تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ قرض اگر لیتے ہیں قرض والے جو لین دین ہے تو اس کو بھی تحریر میں لے آنا چاہیے اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بھولنے کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے دھوکی کا امکان نہیں رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لین دین میں کوئی گربڑی نہ ہو تو تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اگر لین دین کا معاملہ ہوا اور اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو اور ایک فریق دعویٰ کرے دوسرا فریق انکار کرے تو بہت بڑا فتنہ فساب جاتا ہے اور یاد رہے کہ یہ چیزیں بھول بھی جاتے ہیں انسان بھولا دیتا ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لین دین میں کبھی انسان بھول جاتا ہے اور بھولتا کون ہے دینے والا نہیں بھولتا ہے لینے والا بھولتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھئے کہ قرض میں جب لین دین کی بات ہوتی ہے ایک آدمی پیسہ دیتا ہے دوسرا لیتا ہے تو لینے والا بھول جاتا ہے لیکن دینے والا کبھی بھی نہیں بھولتا عام طور سے ہی ہوتا دیکھیں جب کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے میں چھوٹے موٹے امان کی بات نہیں کر رہا ہوں سو پیٹاس کوئی بڑی رقم کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ فکرمند بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی رقم کسی کے پاس جا رہی ہے تو اس کی جو فکرمندی ہے یہ اس کو یاد دلاتی ہے اور اس کے دماغ میں وہ بات جو ہے بیٹھ جاتی ہے جلدی نکلتی نہیں ہے لیکن اس کی بنسبت وہ شخص جو رقم لے رہا ہے تو چونکہ اس کا اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے تو اس کو یاد دلانے والی چیز فکر دلانے والی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ کے بہت خوف و تقبہ ہو ورہا دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ فکرمندی والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس نے لیا ہے اور یہ بے فکری اس معاملے کو اس کے ذہن سے بھولا دیتی ہے وہ بھول جاتا ہے تو اکثر آپ یہی دیکھیں گے کہ قرض لینے والا لے کر بھول جاتا ہے لیکن دینے والا نہیں بھولتا ہے اس لئے یہ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں چاہیے کہ سامنے والے نے قرض دیا ہے تو اسے یاد ہے وہ بھولا نہیں تو بہرال چونکہ لینے والا عام طور سے بھول جاتا ہے اس لئے اگر لکھا رہے تو پھر وہ بھولنے کے بعد بھی اسے یاد دلائے جا سکتا ہے اور معاملہ خراب نہیں ہو ورنہ اگر آپ نے لکھا نہیں ہے اور سامنے والا بھول گیا تو آپ کی یاد دلانے پر بھی اسے یاد نہیں آئے گا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی یہ حقیقت ہے زمینی صدر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینے والا لے کر ایسا بھول جاتا ہے کہ آپ کو یاد دلائیں گے تو بھی اس کو یاد نہیں آئے گا تو یہ نوبت نہ ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ لین دن کا معاملہ لکھ لینا چاہیے تاکہ ایسے حالات نہ ہوں اچھا آج کل جو آن لائن ٹرانسفر کی سہولت ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اگر کوئی بینک سے ٹرانسفر کر کے دے رہا ہے تو میرے خواہ سے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پروف ہے بہت بڑا ثبوت ہے اگر کوئی بینک سے کسی کو پیسے دے رہا ہے تو اس کو اس معنی میں لکھ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی رقم ہے کون دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے تو یہ چیزیں لکھی جا سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو بینک کے ذریعہ اگر دیا ہے تو یہ ایسا ریکارڈ ہے جس کو دونوں فریق میں سے کوئی بھی اس کو ریمو نہیں کر سکتا اس کو ہٹا نہیں سکتا تو اگر آج دو لوگوں کے معاملہ لینے کا معاملہ ہو اور لکھنے کی کوئی سہولت نہ ہو بروقت تو دوسرا آپشن یہ اختیار کیا سکتا ہے کہ آن لائن ٹرس پر کرے تاکہ یہ چیز ریکارڈ میں رہے اور کوئی بھولنے نہ پائے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اکثر وہی بھولتا ہے کہ یہ جو قرآن میں بات کہی گی ہے لکھ لینے کی تو کیا یہ ضروری ہے کیا یہ واجب ہے کیا فرض ہے تو ایسا نہیں ہے یہ مستحبہ بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے اگر کوئی لیندین کہیں ہوتی ہے اور نہیں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ لوگ گنے گار ہو جائیں گے اس کی بھی دلیل موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث حدیث میں دو ہزار دو سو اکیان میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر رجل من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا سال بعد بنی اسرائیل ان یسلفہ الف دینار کہ اس نے اپنے کسی اسرائیلی سے ایک ہزار دینار قرض مانگا تھا فقال ایتنی بشہدہ تو یہ کہا کہ بھئی اس پہ گواہ بنا لو گواہوں کو لاؤ اشہیدہم میں ان کو گواہ بنا لو فقال اکفہ بللہ شہیدہ تو دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لئے تو اس میں آگے وکیل کی بھی بات ہے گواہ کی بات ہے تو اس نے نہ تو کسی کوئی گواہ بنایا اور نہ کسی کوئی گواہ بنایا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا ریکارڈ بھی نہیں بنایا بس وہ ذہن میں یاد رکھنے والی بات تھی تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ لکھیں اس پہ گواہ بنائیں جیسے کہ قرآن میں ہے بلکہ اگر کوئی نہیں لکھتا ہے نہیں گواہ بناتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اس کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کا خطرہ ہی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی فتنہ فساد ہو اس لئے بہتر کیا ہے کہ لین دن کا مامرہ لکھ لیا جائے اور دونوں مرتبہ لکھا جائے یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو قرد دے رہے ہیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے اس میں کس کا فائدہ ہے اس میں دینے والے کا فائدہ ہے کیونکہ لینے والا بھول جاتا ہے اور لینے والا جب ریٹن کرے واپس کرے تو اس واپس کرنے والے معاملے کو بھی لکھ لانا چاہیے کیونکہ یہاں پر ایک خطرہ یہ ہوتا ہے جس نے دیا ہے جب وہ واپس لے گا تو واپس جب لیا ہے تو اس معاملے کو بھول سکتا ہو وہ بھول سکتا ہے یعنی جب دیا ہے تو وہ تو نہیں بھول سکتا لیکن جو واپس لیا ہے اس معاملے کو بھول سکتا ہے کیونکہ جب واپس پا گیا تو اس کے لئے اتنا فکر مند نہیں ہوتا اس لئے وہ بھولیاتا ہے اس لئے بہت سارے ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ ایک شخص نے کسی کو قرض دیا قرض دینے کے بعد اس نے دو دو بار وصولہ ہے یعنی ایک بار کہا کہ آپ نے جو رقم لی تھی اس کو واپس کر دی سامنے نے واپس کیا اب کچھ مانوں کے بعد پھر سے کہتا ہے نہیں آپ نے جو رقم دی تھی اس کو واپس کر دی سامنے نے کہتا ہے نہیں میں نے تو واپس کر دیا تو اس طرح دو بار آپ کو واپس کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ زید میں واپس نہ کریں تو کم سے کم آپ کی بدنامی تو ہوگی تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ قرض لینے والا جب ریٹن کرے تو اس کو بھی تحریر میں لے آئے اس پر بھی گواہ لے آئے اس کا بھی کوئی ریکارڈ رکھے تاکہ دینے والا اس بات سے انکاری نہ ہو جائے کہ ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا تو خلاصہ یہ ہے کہ قرض کا جو معاملہ ہے اسے لکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے یا کم سے کم آج کل جو آن لین ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے لیندین کرنا یہ زیادہ سیو ہے زیادہ بہتر ہے اس سے کوئی فتنہ فساد قائم کار نہیں رہتا ہے لیکن بہرحال یہ چیز واجب اور فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا ہے نہیں گواہ بناتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ حدیث آپ کے ساتھ نے پیش کی گئی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن